ساولا رنگ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک آکر شک آتموشواس سے پریپور ہندی سینیما کا وہ جگمگاتہ ستارہ تھی اسمیتہ پاٹیل جنہوں نے محض 11 سال کے کریئر میں اپنے ٹیلنٹ سے ہر کسی کو حیران کر دیا تھا وہ پیرلل سینیما کا چہرہ تھی جنہوں نے منتھن، منڈی، باجار، اردھ ست نشانت اور بھومی کا جیسی فلموں میں اپنی فائن ایکٹنگ سے خود کو بہترین اداکارہ کی لسٹ میں شمار کر لیا تھا لیکن اپنی قسمت کی لکیروں سے ہار گئی محض 13 سال کے عمر میں دنیا کو الویدہ کہنے والی یہ ایکٹریس اپنی موت کی بھوشوانی بھی کر چکی تھی کیا آپ یقین کریں گے کہ انہیں امیتہ بچن کے ساتھ ہونے والے حادثے کی جانکاری پہلے سے ہی تھی کیسے اسمیتہ پاٹیل نے توڑا تھا ایک مہلہ کا گھر کیوں ماتر 15 دن کا بیٹا ان سے اپنا موہ موڑنے لگا تھا کیا تھی ان کی وہ دو خواہشیں کیوں موت کے بعد اسمیتہ پاٹیل کو دلہن کی طرح سجایا گیا جانیں گے اسمیتہ پاٹیل سے جڑی اور بھی کئی گہرے راج آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ناؤسکار آپ دیکھ رہے کی میڈیا دوستو آج کے قصوں کے سفر میں ہم اسمیتہ پاٹیل سے جڑی ان انسنی قصوں کی چرچہ کر رہے ہیں جسے شاید ہی آپ نے سنا ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے قصوں کا سفر لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں دوستو سترہ اکٹیوبر 1955 کو اسمیتہ پاٹیل کا جن پونے مہاراشتر میں ہوا ان کے پتار شیواجی راو گردر پاٹیل ایک سروشل ورکر تھے جو سوتنترتہ سنگرام کا حصہ رہے تھے شیواجی راو ایک سوتنترتہ سنانی تھے تو پندرہ سال کی عمر میں جیل بھی چلے گئے تھے آجادی کے بعد وہ پرجہ سوشلسٹ پارٹی کے صدر سے بن گئے سان 1964 میں وہ کانگریس پارٹی کے صدر سے بنے انہیں مہاراشتر کا بجلی اور سچائی منتری بنایا گیا تھا ان کی پتنی یا یوں کہہ تو اسمیتہ پاٹیل کی ماں ویدیہ تائی پاٹیل مہاراشتر کی جانی مانی سماسے بھی کا تھی اسمیتہ پاٹیل کو بچپن سے یا بینے میں روچی تھی جس کے لئے انہوں نے تھییٹر گروپ کے ساتھ مل کر کئی پلے میں حصہ لیا تھا ان کا جیدہ تر سمیہ فلم اور ٹیلی ویجن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں بیٹھتا تھا جب ان کے پتا کیابنیٹ منسٹر کے لئے چناؤں میں اترے تو اسمیتہ پاٹیل کا پورا پریوار پونے سے بومبے شفٹ ہو گیا دوستو اسمیتہ پاٹیل مراتھی مادیم کے سکول میں پڑھی تھی اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ بومبے دوردرشن پر مراتھی میں سمچار پڑھنے لگی حالانکہ اس کی بھی ایک روچک کہانی ہے میتھلی راؤ اسمیتہ پاٹیل کی جیونی اسمیتہ پاٹیل اب بریف انکینڈی سنس میں لکھتی ہے کہ اسمیتہ کی ایک دوست جوتسنا کرپیر کر بومبے دوردرشن پر سمچار پڑھا کرتی تھی ان کے پتی دیپک کرپیر کر ایک فوٹوگرافر تھے وہ اکثر اسمیتہ کی تصویریں کھچا کرتے تھے ایک بار وہ ان کی تصویریں لے کر جوتسنا سے ملنے دوردرشن کے اندر پہنچ گئے گیٹ میں گھسنے سے پہلے وہ ان تصویروں کو جمین پر رکھ کر ویوستھت کر رہے تھے تب ہی وہاں سے بومبے دوردرشن کے ندیشک پیوی کرشنمورتی گجرے ان تصویروں کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی تصویریں ہیں اور جب دیپک نے انہیں اسمیتہ پاٹیل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں جب دیپک نے اسمیتہ پاٹیل کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ دوردرشن جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی دیپک کے بہت منانے پر وہ ان کے سکوٹر کے پیچھے بیٹھ کر دوردرشن گئی وہ آڈیشن میں جب ان سے اپنی پسند کی کوئی چیز سنانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بانگلہ کا راشرگان آمار شونار بانگلہ سنایا انہیں چن لیا گیا اور وہ بمبے دوردرشن پر مراتھی میں سمچار پڑھنے لگی اس جمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویزن ہوا کرتا تھا اسمیتہ کی بڑی بندی لنبی گردن اور بیٹھی ہوئی آواز نے سب کا دھیان اپنی اور آکرشت کیا ان دیروں اسمیتہ پاٹیل کے پاس ہینڈلوم ساریوں کا بہترین کلیکشن ہوا کرتا تھا لیکن وہ جنس ہی پہننا پسند کرتی تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سمچار پڑھنے سے کچھ میرٹ پہلے ہی اپنی جنس پر ہی ساری باندھ لیا کرتی تھی بہت سے لوگ جو مراتھی بولنا نہیں جانتے تھے شام کو دوردرشن کا مراتھی کا سمچار سنا کرتے تھے تاکہ وہ شبدوں کا سہی اچارن کرنا سیکھ سکے شام بینے گل نے پہلی بار اسمیتہ پاٹیل کو ٹیلی ویزن پر ہی دیکھا تھا اور ان کے من میں انہیں اپنی فلم میں لینے کی بات آئی تھی منوز کمار اور دیوانند بھی انہیں اپنی فلم میں لینے چاہتے تھے دیوانند نے بعد میں انہیں اپنی فلم آنند اور آنند میں لیا بھی وینوت خانہ اسمیتہ پاٹیل سے اتنے پرباہوی تھے کہ بمبئی میں کہیں بھی ہو وہ ان کا سمچار سننے کے لیے نیم سے اپنے گھر پہنچ جاتے دوستو اسمیتہ پاٹیل نے اپنے فلمی کریئر کے شروعات ارون کوپکر کی ایک ڈپلوما فلم سے کی تھی ان دنوں شام بینگل بھی اپنی فلم نشانت کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش میں تھے ان کے ساؤنڈ ریکارڈشت ہتندر گھوش نے ان سے اسمیتہ پاٹیل کے سفارش کی شام بینگل نے اسمیتہ کو آڈیشن لیا انہیں چن لیا گیا اور اس کے بعد شام بینگل نے سب سے پہلے اپنی فلم چڑندہ سچور میں انہیں پرنسز کا رول دے دیا چھتیزگڑ میں چڑندہ سچور کی شوٹنگ کے دوران ہی شام بینگل کو اسمیتہ پاٹیل کی اصلی پرتبہ کا پتا چلا انہوں نے انہیں نشانت میں رول دینے کا فیصلہ اسی وقت کیا اسمیتہ پاٹیل کے اپنے کی خاصیت تھی کہ وہ کسی بھی رول میں اپنی آپ کو پوری طرح سے ڈھال لیتی تھی اسی کارن سے شام بینگل انہیں گرگٹ بھی کہا کرتے تھے دوستو قصہ ہے کہ راجکوٹ کے پاس منتھن کی شوٹنگ کے دوران وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ انہی کے کپڑے پہنے بیٹھی ہوئی تھی تب ہی وہاں کالیز کے کچھ حاتر فلم کی شوٹنگ دیکھنے آئے انہوں نے پوچھا کہ فلم کی ہیروین کہاں ہے جب کسی نے گاؤں کی محلاؤں کے پاس بیٹھی ہوئی اسمیتہ پاٹیل کی طرف اشارہ کیا تو انہیں اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہوا کہ کسی فلم کی ہیروین اتنی سہستہ سے گاؤں والوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہے اسمیتہ پاٹیل نے بھومی کا منتھن، ارث، منڈی، گمن اور نشان جیسی کئی سمانانتر فلمیں تو کی ہی بڑے بجٹ کی فارمولا فلموں جیسے شکتی اور نمک حلال میں بھی انہوں نے اپنا ہاتھ آجمایا منتھن فلم میں انہوں نے گاؤں کی ایک محلہ کی بھومی کا نبھائی جو پہلے تو ملک کوپریٹیو کا ویروت کرتی ہے لیکن پھر اس کا حصہ ہو جاتی ہے بھومی کا فلم میں انہوں نے باگی مراتھی ابینیتری ہنسا وارکر کا رول نبھائی جس کے لئے انہیں سربسہشت ابینیتری کا راستی پروسکار ملا کیتن میتہ کی مراتھی فلم بھونی بھوائی میں انہوں نے مخرجن جاتی ہے مہلہ کی بھومی کا نبھائی جببار پٹیل کی مراتھی فلم امبر رتھا میں جسے بعد میں صبح نام سے ہندی میں بھی بنایا گیا اس میں اسمیتہ نے ایک ایسی مہلہ کا رول نبھائی جو اپنے پتی کے دوسری اسطری کے ساتھ سمبندوں کا پتہ چلنے پر اس کا گھر چھوڑ دیتی ہے سال 1997 میں ریلیز ہوئی بھومی کا نے اسمیتہ پاٹیل کو سپر اسٹار بنا دیا اس فلم کے لئے انہیں بیسٹ ایکٹریس کا نیشنل اوارڈ ملا تھا اس کے بعد اسمیتہ پاٹیل سال 1980 میں ریلیز ہوئی فلم چکر میں نظر آئی اس فلم کے لئے بھی انہوں نے بیسٹ ایکٹریس کا نیشنل اوارڈ اپنے نام کر لیا وہ پدھ مشری کے علاوہ کئی فلم فیئر اوارڈ بھی جیت چکی ہے دوستو اس سمیے میں ہندی فلموں میں ہیرو کا بول بالا تھا لیکن اسمیتہ پاٹیل نے پوری فلم اپنے کندے پر اٹھا کر دکھا دی تھی اسمیتہ پاٹیل کے دوست اور جانی مانی پترکار کمکم چڑھا اپنی کتاب The Merry Good Story میں لکھتی ہے کہ اسمیتہ شروع سے ہی چھوٹے بجٹ کی سمانانتر فلمیں کیا کرتی تھی لیکن جب چھوٹے بجٹ والے نردیشکوں نے بڑے ناموں کے پیچھے دورنا شروع کر دیا تو اسمیتہ نے بھی بڑے بجٹ کے فلموں کی طرف اپنا رخ کیا انہوں نے منی من اپنے سے وعدہ کیا کہ اگر وہ بڑے نام چاہتے ہیں تو میں بھی بڑا نام بن کر دکھاؤں گی سال 1982 میں اسمیتہ پاٹیلہ مطاب بچن کے ساتھ فلم نمک حلال میں نظر آئی تھی اس فلم کا گانہ آج رپٹ جائے چارڈ بسٹر رہا گانے میں دونوں کی کیمیسٹری بھی چرچہ میں رہی حالانکہ اس گانے کی شوٹنگ کے بعد اسمیتہ پاٹیل رات بھر روئی تھی گانے میں اسمیتہ پاٹیل کو بارش میں صفحے ساری میں بھنگتے ہوئے سین دینے پڑے تھے لیکن وہ اس میں سہج نہیں تھی جب ڈائریکٹر کے کہنے پر انہیں سین دینے پڑے تو انہوں نے جیسے تیسے شوٹنگ تو کی لیکن وہ گھر جا کر رات بھر روتی رہی انہیں ایسے سین دینے پر کافی پستاوا بھی رہا اسمیتہ پاٹیل سیٹ پر اگلے دن کافی گمسم تھی جب امیتہ بچن نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کھل کر بتا دیا امیتہ بچن نے انہیں سمجھایا کہ یہ سکرپٹ کے ڈیمانڈ تھی جس کے لئے انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے امیتہ بچن کے سمجھانے پر اسمیتہ پاٹیل بھی سمجھ گئی اور دوبارہ وہی سین کرنے کے لیے راجی بھی ہو گئی دوبارہ اسمیتہ پاٹیل نے بینہ جھجک کے سارے سین شوٹ کیے اور اس کے بعد سے اسمیتہ پاٹیل اور امیتہ بچن کی دوستی گہری ہو گئی دوستو بہترین ایکٹریس ہونے کے ساتھ اسمیتہ پاٹیل کو جوتش ویدیا کا بھی اچھا گیان تھا ایک دن فلم شکتی کی شوٹنگ کے دوران امیتہ بچن نے اسمیتہ پاٹیل کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا اسمیے اسمیتہ پاٹیل نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک گمبیر درگھٹنا ہو سکتی ہے امیتہ بچن نے اسمیے ان کی باتوں پر گوھر نہیں کیا اس کے ٹھیک دو دن بعد ہی امیتہ بچن نے فلم کولی کی شوٹنگ شروع کر دی وہ بینگلور میں تھے جیسے ہی شوٹنگ کر وہ ہوتل لوٹے تو دیر رات ہوتل کے فون کی گھنٹی بجی فون اٹھایا تو گھبرائی ہوئی آواز میں سنائی دیا ہیلو امیت جی میں بمبئی سے اسمیتہ پاٹیل بول رہی ہوں آپ کیسے ہیں میں نے ابھی ابھی ایک برا سپنا دیکھا کہ آپ کو چوٹ لگ گئی ہے آپ ٹھیک ہے نا اسمیتہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے امیتہ بچن کے گھر پرتک شاہ کال کیا تھا وہاں سے انہیں ہوتل کا نمبر ملا جب امیتہ بچن نے انہیں بتایا کہ وہ سکھوشل ہے تو اسمیتہ پاٹیل نے کہا اوپر والے کی دیا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں پلیز اپنا خیال رکھیے گا امیتہ بچن سو گئے اور اگلی دن 26 جولائی 1982 کو سمیہ سے پہلے فلم کولی کے سیٹ پر پہنچ گئے سہیوگ یہ تھا کہ ٹھیک اسی دن ایک ایک ایکشن سینز شوٹ کرتے ہوئے امیتہ بچن کو گہری چوٹ لگی جس میں ڈاکٹروں دوارہ انہیں کلینکلی ڈیڈ گھوشت کر دیا گیا تھا دوستو بات کریں اسمیتہ پاٹیل کے پیار کی تو اسمیتہ پاٹیل اور راج ببر کی ملاقات 1982 کی فلم بھیگی پلکے کے سیٹ پر ہوئی تھی دونوں چند ملاقاتوں میں ہی قریب آگئے دونوں کے رشتے کی خبر سامنے آنے کے بعد اسمیتہ پاٹیل ویوادوں میں آگئی تھی کیونکہ ان کے لیے راج ببر نے پتنی نادیرہ کو چھوڑ دیا تھا اس کے باوجود دونوں نے شادی کر لی ادھر اسمیتہ پاٹیل اور راج ببر ایک دوسری کے پیار میں پر گئے تھے لیکن راج ببر پہلے سے شادی شدہ تھے اور دو بچوں کے باپ تھے اسمیتہ پاٹیل پر راج اور نادیرہ ببر کا گھر توڑنے کا آروب بھی لگا اس پر انگریجی پتری کا فیمینہ کے سمپادک ویملہ پاٹیل نے اسمیتہ پاٹیل کو کھلا پتر لکھ کر راج ببر سے اپنے سمبندوں کو ختم کرنے کے لیے کہا یہاں تک کہ اسمیتہ پاٹیل کو بہت چاہنے والی ان کی ماں ودہ بھی راج ببر کے ساتھ ان کے سمبندوں کے خلاب تھی لیکن اسمیتہ پاٹیل نے ان کی بھی ایک نہ سنی دونوں نے کلکتہ کے ایک مندر میں ویواہ کر لیا اور اس شادی کو ان کے بیٹے پرتی کے پیدا ہونے تک باہری دنیا سے گپتی ہی رکھا ان کے دوستوں نے سوال کیا کہ بدھی جیوے اسمیتہ پاٹیل نے پہلے سے شادی شدار راج ببر سے سمبند بنانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے تو اسمیتہ پاٹیل کا کہنا تھا کہ میں راج ببر کی سمویدن شلطہ کے کارن ان کی طرف آکرشت ہوئی تھی یہ ایک ایسا گن ہے جو فلمی لوگوں میں تو بلکل بھی نہیں پایا جاتا ہے دوستو اسمیتہ پاٹیل نے موت سے کچھ مہینوں پہلے ہی اپنی موت کی بھوشوانی کر دی تھی انہوں نے کئی بار مہش بھڑ سے بھی کہا تھا کہ وہ جیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے کیونکہ ان کی ہاتھوں کی لکیروں میں جیوان رکھا بہت چھوٹی ہے اسمیتہ پاٹیل اپنے پتی راج ببر سے بھی کہتی تھی کہ میں جیادہ دنوں تک آپ کا ساتھ نہیں نبا سکوں گی اس پر وہ اکثر گصے میں انہیں چپ کروا دیتے تھے ایسے میں اسمیتہ پاٹیل اپنے میک اپ آٹیس دیپک ساون سے کہتی تھی کہ میں جب بھی مر جاؤں تو مجھے نئی نویلی دولن کی طرح سجا کر ہی مجھے اٹھانا دوستو اسمیتہ پاٹیل اور شبانہ آج بھی نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا جس میں مائش بٹ کی ارث اور شام بینگل کی منڈی بھی شامل ہے شبانہ آج بھی نے اسمیتہ پاٹیل کے پرتی کبھی گرم جوشی کا بھاؤ نہیں دکھایا حالانکہ اسمیتہ پاٹیل کے ماتا پتا اور بہنوں سے ان کی بہت نزدیکی تھی شبانہ آج بھی نے ایک جگہ سوکار کیا کہ اسمیتہ کا وینہ انہیں پریشان کر دیتا تھا لیکن قریب نہ ہوتے ہوئے بھی دونوں کے اندر ایک دوسرے کے پرتیس سمبان کا بھاؤ تھا اسمیتہ کی ارث ہمیں مرتیو سے شبانہ آج بھی کو بہت دھککہ پہنچا تھا تب انہوں نے ساروزینک روپ سے یہ سوکار کیا تھا کہ صرف اسمیتہ پاٹیل میں ہی ان سے یعنی کہ شبانہ سے اپنا سروشش نکلوا پانے کی چھمتا تھی دوستو میتھلی راؤ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ شبانہ آج بھی نے سوکار کیا تھا کہ انہیں منڈی کے سیٹ پر اسمیتہ پاٹیل کے تھوڑا نجدیک آنے کا موقع ملا تھا دونوں کو اپنے ہوتیل سے شوٹنگ اصطل پر پہنچنے کے لیے ایک ایک کار دی گئی یہ جگہ ان کے ہوتیل سے دو گھنٹی کی دوری پر تھی لیکن ایک دن کے بعد دونوں نے اپنی کار چھوڑ یونٹ کے دوسرے صدسوں کے ساتھ بس پر ہی لوکیشن پر جانا شروع کر دیا راستے میں سبھی لوگ ہستے گاتے اور انتراخشری کھیلتے ہوئے جاتے تھے وہیں سبانہ آجمی کو پتا چلا کہ چپ چپ رہنے والے اسمیتہ پاٹیل اصل میں ٹوم بوئے ہے وہ مردوں کے ساتھ والی بول کھیلتی تھی جو سبانہ کے بس کی بات ہی نہیں تھی اسمیتہ پاٹیل کو گاڑی چلانے کا بھی بہت شوق تھا وہ اکسر اپنے ڈرائیور کو پیچھے بیٹھا کر ایسٹرنگ سنبھال لیتی تھی وہ گاڑی تیج چلایا کرتی تھی ایک بار انہیں سینہ کی گاڑی جونگا چلانے کا شوق چڑھا ان کے ایک دوست دلشاد نے کسی طرح ایک جونگا کا انتظام کیا وہ دونوں دلی سے بمبے اس جونگا کو ہی چلا کر پہنچ گئے اسمیتہ پاٹیل کو دوسروں کی مدد کرنے کا بھی بہت شوق تھا ایک بار وہ اسٹوڈیو جا رہی تھی تب ہی ایک اجنبی نے ان سے آ کر کہا کہ وہ بہت مصیبت میں ہے آپ میری مدد کیجئے اسمیتہ پاٹیل کے پرس میں جتنے پیسے تھے انہوں نے نکال کر اس شخص کو دے دیئے جبکہ وہ اس شخص کو جانتی تک بھی نہیں تھی جب تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار میں پیٹرول بھروا نے گئے تو ان کے پرس میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا ان کو پیٹرول کے لیے اپنے ڈرائیور سے پیسے ادھار لینے پڑے دوستو راشری پروسکار ملنے پر اسمیتہ پاٹیل کو جو دھن راشی ملی تھی اسے انہوں نے ایک دھرمارت سنستہ کو دان کر دیا تھا دوستو قصہ ایک اسمیتہ پاٹیل نے موت سے کچھ مہینے پہلے ہی فلم گولیوں کا بادشاہ شوٹ کی تھی اس میں ان کے ساتھ راج کمار ہیرو تھے ایک دن فرصت ملنے پر وہ راج کمار سے ملنے ان کے میک اپ روم پہنچ گئی دیکھا تو وہ لیٹ کر اپنا میک اپ کروا رہے تھے اسمیتہ پاٹیل حیران رہ گئی کیونکہ انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ترنت اپنے میک اپ روم میں گئی اور میک اپ آٹیش دیپک ساون سے کہا کہ مجھے بھی لیٹ کر ہی میک اپ کروانا ہے دیپک نے انہیں سمجھایا لیٹ کر میک اپ کروانا آسان نہیں ہے اسمیتہ پاٹیل نے ترنت جواب دیا لیکن راج کمار تو اندر لیٹ کر میک اپ کروا رہے ہیں دیپک نے پھر سمجھاتے ہوئے کہا کہ راج کمار کی بات الگ ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں وہ جدی ہے اور ان کی نکل کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ یہ زد چھوڑ دیجئے اور بیٹ کر ہی میک اپ کروائیے دوستو 28 نومبر 1986 کو اسمیتہ پاٹیل کے بیٹے پرتیق ببر کا جن ہوا پرتیق کے جن کے بعد وہ کافی بیمار رہنے لگی تھی ایک دن جب وہ بیمار تھی تو انہیں اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی اور گودھ میں لے کر ہی اسے چھپ کرانے لگی تب ہی ان کا بیٹا اپنا سیر ان کے شریر سے دور کرنے لگا دراصل اس وقت اسمیتہ پاٹیل کا شریر بکھار سے تپ رہا تھا اس کے بعد اسمیتہ نے خود کو کپڑے سے لپیٹا پھر بیٹے کو دودھ پلایا دوستو اسمیتہ پاٹیل کو اکثر بکھار رہنے لگا تھا اور ان کی طبیعت بھی بگڑتی چلی گئی تھی وہ دوبارہ اسپطال جانے کے لیے تیار نہیں تھی وہ سمیں راج ببر ایک چیاریٹی شو ہوپ ایٹی سکس کرنے میں ویست تھے آخر کار ایک دن راج ببر نے جد کر کے انہیں اٹھا کر سیڑھیوں سے جبردستی اتار کر جس لوگ اسپطال میں بھرتی کر آیا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی دوستو اسمیتہ پاٹیل کی بہن کا ماننا تھا کہ بیٹے کو جن دینے کے بعد ان کا سواست گرتا چلا گیا ان کو وائرل انفیکشن ہو گیا کچھ نے کہا کہ وہ منجائٹیس کی چپیٹ میں آگئی ہے ایک ایک کر ان کے سبھی انگوں نے کام کرنا بند کر دیا اور تیرہ دسمبر 1986 کو اسمیتہ پاٹیل نے دم توڑ دیا اس وقت ان کی عمر تھی ماتر اکتیس سال سنیوگ یہ رہا کہ جب اسمیتہ پاٹیل کی موت ہوئی تو انہیں تیار کرنے کے لیے انہی کے میک اپ آٹیسٹ دیپک ساون تھی پہنچے جن سے وہ لیٹ کر میک اپ کروانے کی زید کرتی تھی دیپک نے ان کی دونوں خواہشیں پوری کی پہلے کہ وہ لیٹ کر میک اپ کروائے اور دوسری کہ انہیں دلہن کی طرح سجایا جائے دوستو موت کے بعد اسمیتہ پاٹیل کی دس فلمیں ریلیز ہوئی تھی دوستو آج بھلے اسمیتہ پاٹیل ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن جب بھی شاندار ابنے کی بات کی جائے گی تو اس میں ایک نام اسمیتہ پاٹیل کا جرور آئے گا دوستو اسمیتہ پاٹیل کی کونسی فلم آپ کو بہت پسند ہے ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آیا ہو تو ایک لائک جرور کریں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ قصو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار